چونکہ بھارت بھیشن گرمی سے جوج رہا ہے اور کئی حصوں میں تاپمان پچاس دگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے، سیما سرکشہ بل بی ایس ایف کی مہلہ سینکوں نے جمہو کشمیر کے سامبہ سیکٹر میں انتراشتریہ سیما پر اپنے دیش کی رکشہ کے لیے کمر کس لی ہے۔ وشم پر استحتیوں کے باوجود بھیشن گرمی میں بھی وہ سیما کی رکشہ کر رہے ہیں۔ انہیں کسی بھی طرح کے موسم سے نپٹنے اور کسی بھی طرح کی ستھی میں سیماوں کی رکشہ کرنے کا پرشکشن ملا۔ یہ مہلائیں ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے اپنے ساتھ پانی رکھتی تھیں اور گرمی سے بچنے کے لیے سب ہی اپائے کرتی تھیں۔ جیسے کہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ پھر بھی ہم اپنے دیش کی شرکشہ کے لیے سیماوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس میں بیسیڈ ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ ہمیں اپنی سیما کی شرکشہ اسیے سے بڑیا کر سکے۔ تو اور کیا کیا اور جیسے گرمی ہے تو اس میں کیا جو پیشنٹی ہے؟ ہمیں جیسے کہ گرمی ہے تو ہمیں نیمبو پانی دوپیر میں اچھا پروائی کیا جاتا ہے۔ اور بیرکو وغیرہ میں کولر رہتا ہوں کہ ہم سیماوں پر اچھی ریوٹی کر سکے۔ موسیقی موسیقی یہاں چاہے گرمی ہو یا دھوپ ہو یا چھاؤ ہو آندھی ہو یا تفان ہو یا پڑتی کڑاکے کی ٹھنڈ ہو۔ ہمیں یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں بیسکس ٹریننگ میں سکھایا گیا ہے۔ ہر طریقے کے ہر موسم سے ہر چنوٹی سے لڑنا سکھایا گیا ہے۔ ہمیں ہر طریقے کے سکھلائی دی گئی ہے تاکہ ہم ہر طریقے سے چنوٹیوں سے سامنا کر سکے۔ سب سے پہلے ہمارا ہمارے دیش کی آنترک سرکشہ کی جمعباری ہے۔ ہمارا پرم کرتویے ہمارے دیش کی سرکشہ کرنا ہے۔ چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم ہمیشہ اپنی ڈوٹی پہ تناتھ ہیں۔ چاہے کسی بھی پرکار کی پرستیتی ہو ہمیں ہر پرستیتیوں سے لڑنا سکھایا گیا ہے۔ تو کس طرح کے یہاں کیا ارینجمنٹس بھی ہے جیسے سامپ گرمیوں میں کافی رہتے ہیں کہ اس کی بھی ٹریننگ ہے اس کے لئے بھی آپ کو کوئی دیئے گئے ہیں۔ سر جب یہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بھی لڑنا سکھایا گیا ہے۔ جیسے کی ایسیٹس جیسے سنیکس آتے ہیں سنیکس بائٹس کے وہ ایسیٹ دیئے گئے ہیں ہم اس کا چھڑکاو کرتے ہیں۔ تو سردیوں میں جیسے ہمیں پروائیڈ کروائی جاتی ہے جیسے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں فیسلیٹی دی گئی ہے روم ہیٹر ویگارہ اور ہر چیز کے لئے بچاؤں کے لئے بتا رکھا ہے۔ گرمیوں میں ہمیں جیسے ہم بی اوپیز ویگارہ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نیمبو پانی اور شربت سب ہمیں ہر طریقے کا پروائیڈ کروائی گیا ہے۔ گرمیوں میں کولر کی فیسلیٹی دے رکھی ہے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے کہ تاکہ ہمیں ڈیوٹی میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔